بسم اللہ الرحمن الرحیم قوائد و ضوابط کی روشنی سے کریں اور پھر لوگوں کے بھی نظر میں رہے گا کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں اور کیسے الیکشن کرتے ہیں اس میں جو ہمارے انتخاب کے قوائد و ضوابط ہیں اس میں اہلیت پر آئے منصب صدارت کے لئے کچھ چیزیں تیہ ہیں وہ میں بتاتا ہوں صدارت خواہ مرکزی ہو یا ماتحد کے انتخاب میں حضب زیل اصحاف کو مد نظر رکھا جائے گا نمبر ایک اس میں ہے کہ وہ منصب صدارت کا امیدوار نہ ہو نہ اس کے حصول کے لئے کوشہ ہو نمبر دو ہے تقوی علم و فہم امانت و دیانت قدمت خلق قوت فیصلہ اور راہ خدا میں استقامت کے لحاظ سے تمام ممبران میں سے بہتر ہو نمبر تین ہے انتظامی صلائیت کے لحاظ سے ممبران کی غالب اخصیریت اس پر اعتماد کرتی ہو اب ضابطہ اخلاق ہے یعنی انتخابی ضابطہ اخلاق انتخاب میں نجوہ یعنی کنونسنگ کی اجازت نہ ہوگی کوئی شخص نہ اپنے حق میں خود کوئی پروپاگنڈا کر سکتا ہے نہ دوسروں سے بلاواستہ پروپاگنڈا کرا سکتا ہے کسی شخص کی حمایت یا مخالفت میں گروہی منصوبندی کی اجازت نہ ہوگی انتخاب کے بارے میں کسی سے مشورہ لینا یا کسی کے طلب کرنے پر مشورہ دینا نجوہ کے تحت نہیں آتا انتخاب میں آرہ کی مجرد اکثریت فیصلہ کن ہوگی اگر مجلس شورہ محسوس کرے تو وہ صدارت کے لیے دو یا دو سے زیادہ افراد کے نام تجویز کر سکتی ہے تاہم ممبران کو اختیار ہوگا کہ مجووزہ افراد کے علاوہ کسی ممبر کے حق میں رائے دہی دے سکیں یہ قوائے ضابط ہے بیلٹ پیپر بہار موجود ہیں تمام ممبران سے میری ازارش ہے جنہوں نے آتے وے لے لیا ہے وہ پوری کاسٹ کر دیں جو درمیان میں آگئے ہوں وہ بیلٹ اپنا لے کیونکہ یہ حق ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور پوری اس کو کاسٹ کر دیں تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے آخری وقت اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی ممبر آپ جس کو اہل سمجھتے ہوں جو اہلیت میں نے رکھی ہے اور ڈاکٹر سوہل اختر ہیں یہ پورا ایک الیکشن ٹربونل ہے جس کا کام ہے میں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس لئے میں نے یہ ہدایت آپ کے سامنے پڑھئی ہے آخری دفعہ گزارش کروں گا کہ وقت پہ کاسٹ کر دیں تاکہ ہمیں نتیجہ دینے میں آسانی ہو آخواہ بلہ اور ساڑے دنیا میں لوگ ہیں گھوم رہے ہیں ہی کتنی سے نہیں ہیں کچھ لوگ اللہ باہت کرے ہاری کتنی سے نہیں ہیں اور پیپلوں کو اہلیت کتنی اور میں اعتقدر ہوں کہ اگر رینل فنکشن اگر رینل فنکشن اگر رینل فنکشن اگر آپ مسجد دور ہے اور اگر آپ نماز کو ماں پہ کیا آتے ہیں then my advice to you اتeen کھجور کھالی پہ تبیرت لے کریں وہانا تو آپی命 کجھانا اور میں کہنا کے اتاؤں ہونا لوگوں کو پیزر سے جب نکلنے لگے گر کی طرف گیاں پہنی سے تبیرت کھا لے تو بہی پہنے پہنے- سو بائے پ رینل پہنے you have fed fo and you are ready for your estado so that's the point وے ایک زابرر پہنے جائے ایک تبیر سان وقت اگر ایک تبیرت تبیریت دن میں لے ہو تو دوسرا ایک چیز جو میں لیکچر میں بول کیا تھا ہمی ہائیپرٹنسیب جو لوگ بلڈ پیشن کے مریض ہیں اور اگر ان کی بلڈ پیشن کی تیرکی کمبینیشن میں ڈائیوریٹک ہے تو وہ ڈائیوریٹک والے کوئی کمبینیشن تیرکی شود بھی ٹیکن اٹھارٹ آئے کیونکہ وہاں سے ایک منٹر کو ڈائیوریٹسز ہوگا سوڑے پی جاتی ہیوں پر کمبینیشن کے دوسرا کہ ہمارا کارڈیولوجیس سے جگہا چل رہا ہے آج تا کہ سپرین کسوک لے چاہیے کارڈیولوجیس سے ایک فاری بتا ہے کہ یہیے کے لئے خر So they say that you take it at the setting time of empty plastic therapy اس پر سالے لوگوں کو اسی ریٹی کا پرولم ہوتا ہے تو پرسنلی میں ایک پرائے میں میری شہر ایک پیشن میں اسی ریٹی کا پرولم ہے اس ساری کے تائم کیونکہ اگر آپ بسی کمیں جی اگر آپ بسیت فیزیولوجی اور فارمکالوجی پڑے یا فارمکارناکس تو اسپریم کا اسپریم سے پانچ جتک رہتا ہے لہذا میں سکرکتا ہے ، ایک طوال میں اگل کریں ، مجھے برایا ہے ، مجھے برایا ہے ، منتظر مختلفی ، نہیں کیا ، شاہدشی ط راعت میں للافق جاندی ہے کہ شاہدش چاہتا ہے ، چاہتے ہیں ، اس میں گھر بھی طلب منتظر مردتا ہے ، تقریب کرتا ہے ، شاہدشی طرف تک ، ایک دیوار چل تکوان SAWNT ، یہ کتا ہے ، جوہد کتوان سکران کے لیے لگتا ہے ، مقصود یہ ہے کہ آپ کی مٹکل کنشنریٹ لیے ہیں تو اس کو بافی کر رہے ہیں تو مقصود پر نگا کرنی چاہیے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آگے کہ مزنے ہوئی آپ کو جواب میں مزر جا دیا تھا اور سمجھ یہ کہ شغر چیک کرنے سے بضور ٹوٹ جاتا ہے اگر خون نکلے گا تو بضور ہو جائے خون نکلنے سے بضور ہو جاتا ہے اگر خون کا خطرہ بہنگ لے گا خون نکل کے بہے جائے گا تو روضہ ہو جائے گا اگر خون بہا نکلے گا تو بھی دیکھیں کہ خون نکلے گا اگر خون بہے جائے گا تو ان سے اگر خون بہا نکلے گا خون بہا سکر آیا یہ کسی بھی خون سنگ میں بہا گیا تھا وہ تو ان جگہ سے بہے جائے گا نہیں جگہ سے بہتے ہیں سکر کریں ایک خون روح مہرانہ بہتے رہتی ہے تو یہ کہ بھجو کا مسئلہ ہے مہرانہ جب سوٹ جاتا ہے روزہ روزہ کا تو مسئلہ ہے کیا بھجو کا مسئلہ ہے روزہ کا تو چھتے ہیں اگر واقعاتاً اس کو UTI کے اندر اتنا پانی پنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو فوری اور پر ہر آدھے گھنٹے بعد پانی پینا ہے تو پھر تو اس کے لئے افتاد جائے وہ وہاں پر جو ہے وہ ضرور بان چھوڑ سکتا ہے پانی پزار کر لے اور اسی طریقے سے ایک اور سواتی کے بعد مریدوں کو زیادہ پانی پینے کی ایڈوائی دی جاتی ہے پھر خروض جو ہے کیا انہوں نے روضہ رکھنا چاہیے دیکھیں کوئی مسئلہ ہو اس میں ڈاکٹر یہ دیکھے گا کہ اگر ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد اس نے پانی پینا ہے اس کی پانی پینا ہے جہاں دین چار دنے بعد پانی پینا ہے اور وہ روزے پر پورا نہیں ہوسکتا جو اس وقت روزے کی مدد ہے تو پھر آپ اس کو افتاد کو ریکمیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی لئے افتاد کرنا ہم چاہے تھے اور اب وہ بارے خدا کرنا چھے پس چنون اے محساب کے لئے کیا وہ پیشنگی کی ڈیالکہ سکتا ہے یہ اس کی حمد کی اوپر ہے کہ اس مریض کی جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا روزہ دوب جائے گا تو روزہ دونے بھی لئے لیکن نہیں کہ کیا کھلانا ہے کھلانا ہے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے اور تو تو جاہر سی بات ہے مجھے نہیں پتہ پروسس کیا ہوتا ہے لائلس کی سکتا ہے ایڈون ہے او در ایک چھوڑ پروسسس بھی گیا ہے لیکن اگر صرف اور صرف کوئی چیز کھون کو داکھنکالنا ہے داکھن کرنا ہے صرف اس افتاک ہے جو حفون کی شویانوں سے جس کا تعلق ہے وقت یہ مرار ہوتا ہے اور کوئی چیز میدے میں آنٹوں میں نہیں جانی ہے تو پھر سوپسس کا نہیں ہے ہے کہ جو ہوتا ہے اور اس کا کیا حصہ ہے میں نے کہے مجھے تو پتہ نہیں کیا آپ کو داکھنے کی ہے یہ دنر ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کہ بھوگ لکھ چیز بزرد دل ہو پہ اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہوتے میں بھی بڑتا ہے ایک چوار ایک یوں کو پیتھولہ چیز اور اگر وہاں کوئی اور ہیل کر لیتا ہے ہمارے میں بیٹھ کے میں کوئی سے جواب نہیں تو ہوتا ہے درد ہوتا ہے جب پانی کی پیاس لگتی ہے یہ ہم جانا نہیں ملتا اور میرا برین اگر بہت ہائی شگر کا حالی ہو گیا یہ نومل لیول کا تو وہ ہوتا ہی کہ اس نے درد ہوگا اور ویسے ہی اللہ ماتر ہے مصمموں کا پردام بھارت کو جانا ہی پہن جاتا ہے پیما کراچی کا آج الیشن بھی تھے جس میں لوگوں نے کسیر تعداد میں جو ہے ووٹ کا استعمال کیا ہے اور سیشن دو ہزار بارہ تیرہ کے لیے جو لوگوں نے خسرت رائے سے ڈاکٹر احمد سلمان غوری کو دوبارہ کراچی پیما کا صدر نامزد کر دیا ہے اب میں ڈاکٹر احمد سلمان غوری سے ریکوست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر عزیز محمد صاحب جو کہ پیما سن کے صدر ہیں وہ ان سے حلف لیں گے میں ڈاکٹر احمد سلمان غوری جیسے پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسیشن پیما کراچی کا صدر مقرر کیا گیا ہے جیسے پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسیشن پیما کراچی کا صدر مقرر کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک پیما کے نصب لین اقراض و مقاصد کی تکمیل کو اپنا فرض سمجھوں گا پیما کے نظب و لین اور اخراز و مقاصد کی تکمیل کو اپنا فرض سمجھو گا دو پیما کے دستور کا خود پابند رہوں گا پیما کے دستور کا خود پابند رہوں گا اور اس کے مطابق پیما کے نظم کو بہترین اسلوپ پر چلانے قائم رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی پوری طرح کوشش کروں گا اور اس کے مطابق پیما کے نظم کو بہترین اسلوپ پر چلانے قائم رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی پوری طرح کوشش کروں گا میں میڈیکل پروفیشن کے اعلیٰ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس احد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین